میل کیٹ کو یا فیمیل کیٹ کو موت کے کھونگے کے اندر دھکیل رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے سلوشن کی جو کہ بلکل سیف ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں نقصان نہیں ہیں اسلام علیکم میرے نام ہے ساد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی میری ویڈیو سپیشلی میل کیٹ کے اوپر ہونے والی ہے کہ میل کیٹ جگہ جگہ پہ یورن کیوں پاس کرتا ہے کیوں جگہ جگہ پہ پی کرتا ہے اور کیا ریزن ہوں گے اس کے اور کیا سلوشن ہوں گے اور اس سے جو بہت ساری ایسی معلومات جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہونے والی ہے تو اس کے اندر ایک ایک پوائنٹ بہت زیادہ زوری ہے اس لیے ویڈیو کا اندر تک لازمی دیکھئے گا چھوٹی سی ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سجبس کر دوں گا کہ میرا چینلز ضرور سبسکرائب کر لیں یہاں پہ کیٹس سے ریلیٹی بہت ساری انفرمیٹیوز آتی رہتی ہیں بیل ایکن کو دوبا دیں اور ویڈیو کو ابھی اسے لائک کر دیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو چلیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ میل کیٹ بار بار جگہ جگہ پہ یورن کیوں پاس کرتا ہے اگر میں آپ لوگ کو سمپل الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو جیسے ہی میل کیٹ اڈلزون کے اندر آتا ہے اس کا ہارمونز لیول انکریز کر جاتا ہے اس کو فی میل کیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور سپری اس لئے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی سمیل ہوتی ہے اس کو یورن کے اندر جو فی میل کیٹس کو اٹریکٹ کرتی ہے اور آوازیں بھی نکال رہا ہوتا ہے وہ فی میل کیٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لئے تو اگر آپ لوگ کے پاس فی میل کیٹ ہے اور وہ ہیٹ کے اوپر ہے ہیٹ میں آپ لوگ میٹنگ کروا لیتے ہیں اس کی تو اس کا جو ہارمونز لیول ہے وہ کم ضرور ہوگا لیکن سپری کرنا وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا تھوڑا بہت وہ سپری کرتا رہے گا پھر جیسے ہی وہ ایک فیمل کیٹ سے میٹنگ ہو جائے گی دو سے تین من بعد اس کا پھر سے ہارمونز لیول جائے وہ انکریز کرنا سٹار کر دے گا اور پھر سے سپری کرنا سٹار کر دے گا یہاں پہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ یار اگر اس کی میٹنگ کروا دیجے تو اس سپری کرنا بند کر دیتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ کم ضرور کرتا ہے لیکن بند بلکل بھی نہیں کرتا میں یہاں پہ ایک اور مسکنسپشن دور کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اکثر بات کر رہے ہیں تو کہ ہمارا میل کیٹ ہیٹ پہ آگیا ہے یہ فیمل کیٹ سے طرح میل کیٹ کبھی بھی ہیٹ پہ نہیں آتا اس کا ہیٹ سائیکل نہیں ہوتا ایڈلٹ ہونے کے بعد یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کا ہورمونز لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جب آپ میٹنگ کرواتے ہیں کم ہو رہتا ہے میٹنگ نہیں کرواتے تو وہ بھر جاتا ہے لیکن فیمل کیٹ کی طرح یہ ہیٹ سائیکل پہ نہیں آتا جس طرح فیمل کیٹ آ رہی ہوتی ہے تو یہ تو تھا مین ریزن جس میں میل کیٹ فیمل کیٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یورن پاس کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ریزن ہوتے ہیں جس میں ایک بہت زیادہ میں نے دیکھا جو میں نے نورٹیس کی ہے اس کے اندر آپ اگر ایک گھر کے اندر ایک میل کیٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور میل کیٹ لے آتے ہیں یا پھر کوئی فیمل اڈلٹ کیٹ لے آتے ہیں وہ سٹریس میں آکے انزائیٹی میں آکے بار بار یورن پاس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے سٹریس کے اندر کیوں آتا ہے شیروں کے اندر ہی عادت ہوتی ہے جنگلوں میں اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ جگہاں جگہاں پہ اپنے ایریا کے اندر یورن پاس کرتے ہیں سمیل چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کوئی اور شیر باہر سے نہ آسکے اس کے ایریا کے اندر اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوکس ریلیٹیڈ بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز، فیش شوئل ملٹی ویٹائمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈوکس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور میل کیٹ بھی جگہاں جگہاں پہ یورن پاس کر کے اپنے سمیل چھوڑ دیتے ہیں اور انڈیکیشن دیتے ہیں دوسری کیٹس کو کہ یہ میرا ایریا ہے اور وہ بس یہ جتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا گھر رہے ہیں یا میرا ایریا ہے یہاں پہ تم نہیں آسکتے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے جس کے وجہ سے میل کیٹ بے شک اس کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا ہرمونز لیول انکریز نہ ہو پھر بھی وہ بار بار جن پاس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جگہ جگہ میں تو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے صرف دو ہی سلوشن آتے ہیں اور وہ ان میں سے پہلا جو سلوشن ہے وہ انجیکشن لگوانا میں نے اس کو پر پروپر ویڈیو بنائی تھی کہ جب آپ انٹی ہیٹ یہی ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اس کا ہرمونز لیول ڈکریز کر جاتا ہے اور وہ بہت کم کر دیتا ہے یورن پاس کرنا بلکہ ایک سر چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن اس کے انکسانات کی بات کریں تو وہ اس کمیونٹی سسٹرم کے اوپر کابیز ہو جاتا ہے اس کو کمزور کرتا ہے اس کا سٹریس انزائیٹی بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ سو طرح کی بیماریاں لگ سکتے ہیں آپ کے جانور کو انجیکشن لگوانے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اپنے میل کیٹ کو یا فی میل کیٹ کو موت کے کھونگے کے اندر دھکے لڑے ہیں تو جو دوسرا سلوشن ہے میں اچھا یہی پریفر کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی نیوٹر سرجری کروا دیں آپ کسی اچھے بیٹ کے پاس جائیں اس سے کہیں اس کی نیوٹر سرجری کرنی ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے برزلم ہو رہا ہے یا اس سے کچھ ہونا جائے چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے اور تین سے چار گھنڈے کے اندر آپ کا بلہ جو ہے میل کیٹ جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے فائدے کی بات کریں فائدہ اس کا سب سے بہت ہے یہ ہی ہے کہ کیٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ انکریز انشار ہو جاتی ہے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر ہی لگ رہا ہوتا ہے وہ ویسٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے جس طرح سے جب وہ میٹنگ کرتا ہے تو ویسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ یورن پاس کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بات میں بتا دوں اگر آپ لوگوں کا بلہ جو ہے دو تین چار سال کا ہے اس کو ایک ڈیر دو سال ہو گئے سپرین کرتے ہوئے ایک تو اسے ٹائم لگے گا تھوڑا سا اس عادت کو چھوڑنے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح سے عادت نہ چھٹے 30 to 40% کیٹس میل کیٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ پوری طرح سے عادت نہیں چھٹتی پھر بھی وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر یورن پاس کرتے ہیں لیکن بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ میل کیٹس نیوٹر سرجری کے بعد بھی اس طرح سے کر رہے ہوں آگر کرتے بھی ہیں تو وہ بہت کم تعداد میں کرتے ہیں لائک ہو سکتا ہے دن میں ایک دفعہ کر دیں یا دو دن میں ایک دفعہ کر دیں اتنی کونٹیٹی ہوتی ہے یورن پاس کرنے کی تو میں نے یہاں پہ کوشش کیا کہ میں آپ کو سمپل سے سمپل انداز میں آپ لوگ کو سمجھا سکوں مید ہے آپ لوگ کو میری بات ساری باتوں کے سمجھ آ چکی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی ہوں بتائیں میں ہاں اس کا جواب وہاں پہ انشاءاللہ طرح ضرور دوں گا اور کوئی بھی question ہو آپ لوگ مجھ سے کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں یہاں پہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آتی رہیں گے انشاءاللہ اور لائک لازمی کر دیا کریں